ہیلو گائز اور اسلام علیکم تو آج کا جو یہ ویڈیو ہے وہ ہے بہرین کے بارے میں جو میں نے ایک دن بہرین میں سپنٹ کیا تھا اور میں شروع کر رہی ہوں بریکفیس سے تو یہ ہے ہمارا بریکفیس آپ دیکھ سکتے ہیں بیک بینز ہے سموسا ہے فاوہ ہے مشروب ہے اور ساتھ میں ہم نے آملیٹ آرڈر کیا تھا تو یہ ہمارا آملیٹ آ گیا اور اچھلی نا میں بہت اسائیٹڈ ہو جاتی ہے جب ہوتیل میں نیچے بریکفیس رہتا ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو لاسو دیو میں بتایا تھا ہمارا ہائیدرباد کا فلائٹ مس ہو گیا تھا تو اس لئے ہمیں بہرین میں ایک دن کا ہول ملا تو اس لئے ہم یہاں آگئے تھے اور ایک دن پر سپینٹ کر رہے اور میں آپ کو دکھانے والی ہو اس ایک دن میں ہم نے کیا 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 سب سے پہلے میں آپ کو ہوتیل کا روم دکھا دیتی ہوں میں نے آپ کو لاسو ویڈیو میں کہا تھا pięter کا Barman دکھاؤں گی اور رات کو دکھا ہے تھا مہنے بہت یہاں وہاں یہاں وہاں ہو کے جانا تھا تو سب سے پہلے ہم تو اپنے فلور میں چلے آئے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں یہ دور کھول کے پہلے اندر جانا پڑتا ہے اور اس کے بعد یہ دوسرا دور ہے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ دوسرا دور پھر کھولنا پڑتا ہے اور اتنا کنفیوزنگ لگ رہا تھا نا مجھے یہ تو بٹ ایک دن رہنا تھا تو کیا فرق پڑتا ہے مجھے تو پہلی بات ٹھیک سے یاد بھی نہیں ہو رہا تھا تو یہ دوسرا دور کھول کے اب ہم آ گئے یہاں پہ اور اس کے بعد دیکھیں یہ ایک تیسرا دور ہے یہاں سے بھی اندر جانا ہوگا اور اس کے بعد میں پھر یہ چوتھا دور ہے اور وہاں سے اندر جانے کے بعد یہ دو تین روم تھے ایکچلی تینوں سائٹ بائی سائٹ تھے کچھ ہیکساگون شیپ میں تھا ہاف ہیکساگون شیپ میں اور یہ میڈل والا ہمارا تھا تو کھول کے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اندر کا سویٹ کیسا ہے تو یہ نا دور کھولتے ساتھی کافی بڑا سا ہوتیل کا روم تھا یہ ایکچلی سویٹ تھا اور یہ جو تین روم آس پاس ہے نا وہ اس لیے بھی ہے کہ اگر آپ لیک بڑی فیملی آ رہے تو یہ دیکھیں آپ یہ دور سے نا کنے کر سکتے ایک کو دوسرا روم تو یہ ہے ویو اس طرف میں لیفٹ سائیڈ میں تھا کچھن ایریا یہاں پہ کھولنے سے یہ فریج تھا فریج میں ہم نے برگر لیا تھا وہ رکھ لیا تھا تو وہ ہم نے کھایا نہیں پھر بھی اور ایک اور چیز یہاں پہ لانڈری مشین بھی تھا اگر مجھے پہلے پتا ہوں تو میں میرے بچی کے کچھ کپڑے دھولیتی تھی اینیویز یہاں پہ مائکروویف ہے مائکروویف ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا تو پھر ہم یوز نہیں کر پھائے اس کو جو برگر لے کر رہے تھے ہم گرم نہیں کر پائے تو اس لئے ہم نہیں کھا پائے anyways moving on to this living room area تو یہاں پہ ہے یہ living room area اور یہ door جو ہے وہ دوسرے room کو connect ہوتا ہے اگر آپ کس شیئر کر رہے ہو تو اور یہاں پہ یہ lights ہیں master living کا اور ساتھ میں bedroom کا بھی تو یہ دیکھیں میں lights پریس کر رہی ہوں تو دونوں lights بند ہو گئے ہیں اور یہ صوبہ کا وقت ہے اس لئے میں آپ کو ٹھیک سے دکھا دے رہی ہوں اور بس یہاں پہ ٹی وی ہے ہمیں تو کچھ بھی دیکھنے کا موقع نہیں ملا تو یہاں پہ بس میں نے آپ کو ایسی دکھانے کے لئے لیا ہے یہ sofa وغیرہ لگا وہ اچھا اور کافی اچھا تھا سکون سے اگر آپ آکے رہ رہے ہو بہرین میں اور یہ ہوتل میں رہ رہے ہو تو میرے خیال سے اچھا ہی ہے ایک اور چیز تھا یہاں سے دیکھیں آپ view جو دیکھ رہا ہے وہ کافی اچھا ہے وہ دیکھیں دور آپ کو ocean کا view مل رہا ہے یہاں سے ایک چیز تھا کہ سارے جو windows تھے وہ کافی dirty تھے پورا دھول دھول جیسا تھا but i think یہ middle eastern country میں بہت ہوتا ہے because you know sand بہت ہوتا ہے red بہت ہوتا ہے اس کے وجہ سے کتے بار window clean کریں گے anyways وہ تھا تھوڑا study area یا desk جو بھی آپ بول سکتے ہیں اور یہاں پہ ہے ایک closet ہمیں تو زیادہ کچھ closet use کرنے کا ضرورت نہیں تھا because ہم کل رات میں آئے تھے اور آج رات میں ہمیں جانا تھا پھر بھی میں آپ کو دکھا دے رہی ہو یہ ایک دوسرا closet ہے اور یہاں پہ ہے bedroom اور دونوں closet ایکچلی bedroom میں ہی پڑتا ہے جو study جو desk area تھا وہ ہے living room میں یہ ہے bedroom تھوڑا گندہ ہو گیا ابھی میسی ہو گیا کیونکہ ہم لوگ already use کرنا شروع کر چکے رات کو کافی اچھے سے set تھا but رات کو میں بہت tired تھی اور بہت کام تھا اس لئے میں نہیں دکھا پائی تو anyways میں یہاں سے دکھا رہی ہوں اور اس window سے بھی آپ کو اچھا view ملتا ہے بہار کا اور یہاں سے بھی تھوڑا ocean کا view ملتا ہے جو میں آپ کو ابھی دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں گے میں نے تھوڑی دیر بعد لیا تھا اس وقت لیا تھا ویڈیو بہت اس وقت میں نے ٹھیک سے نہیں دکھایا تھا شاید تو یہ ایک بار میں پھر سے دکھا رہی ہوں اور تھوڑا سا یہاں سے view دیکھتا ہے اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو وہ بلکل پیچھے کی طرف آپ دور میں دیکھ رہا ہے جو میں آپ کو زوم کر کے دکھاتی ہوں ابھی یہ دیکھئے ocean دیکھ رہا ہے تو اتنا view نہیں ہے یہاں سے کیونکہ بڑی بڑی buildings ہیں سامنے ان لوگوں کو اچھا view دیکھتا ہوگا بہت یہاں سے نہیں دیکھ رہا ہے بہت اینیویز آپ کو دوسرے family room سے دیکھ سکتا اور ویسے بھی آئی میں جب آپ کئی دوسرے country جا کے رہتے تو اتنا دور کا ocean کا view لے کوئی فائدہ نہیں بھی کوئی کوئی سے obviously آپ ہوتل میں تو رہنے والے نہیں پورا دن ocean دیکھتے ہوئے وینڈو سے تو جی ہاں کچھ اس طرح سے دیکھتا ہے master bedroom سے actually bedroom سے اور اب میں چلتی ہوں bathroom کے طرف میں اور دکھاتی ہوں آپ کو washroom again ہم نے use کرنا شروع کر دیا تو تھوڑا تو میسی ہو رہا ہے جیسے towels وغیرہ یہ فیکے وے ہیں یہاں پہ فیکے وے نہیں like unfolded ہے اور یہ تھا انہوں نے جو دیا تھا soap and shampoo وغیرہ یہ سارا shaving kit وغیرہ ہے جو ہمیں کچھ بھی use نہیں کرنا تھا تو ہم نے بس shoehorn جو بھی ہے i think وہ ہمیں کچھ بھی use نہیں کرنا تھا تو ہم نے اسی چھوڑ دیا ہے sanitary bags وہ چھوڑ دیا comb nail fires کچھ بھی نہیں چاہیے تھا ہمیں اور یہ جو ہے shampoo conditioner and body wash یہ مجھے بہت اچھا لگا mild and soothing ہے نا coconut والا تھا یہ coconut oil تو یہ مجھے کافی اچھا لگا but unfortunately میں ایک ہی بار use کر سکتی تھی اس کو i wish کی تھوڑا اور use کرتی کیونکہ جب ہم سعودی کے hotel میں تھے وہاں مجھے shampoo وغیرہ اتنا اچھا نہیں لگا پانی میں کچھ خراب ہی تھی تو مجھے اتنا کچھ پسند نہیں آئے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا بال کے quality خراب ہو رہا ہے بس یہی ہے ہمارا پورا sweet بہرین کے hotel میں and i hope آپ کو اچھا لگا ہوگا اور اس کے بعد ہم نے تھوڑا rest کیا اور ہم سے آگئے یہ مسجید جو ہاں کا most famous مسجید ہے اور اس مسجید کا نام ہے یہ منامہ بہرین میں ہے اور میں نے جانے سے پہلے کچھ چیز کے بارے دیکھا جائے تو یہ کافی بڑا مسجید ہے اور اس میں ایک باری میں 7000 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں واقعہ میں بہت پیارا مسجید اور بہت اچھا بڑا مسجید تھا اور میرے کچھ فرینڈز رہتے یہاں پہ جو ہمیں مل گئے تھے تو انہوں نے ہمیں یہاں پہ تھوڑا سا ٹور کرا دیا تو ہم چلے گئے یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا یہاں کا ٹور کر لیا مسجید دیکھ لیا تھا اور اس کے بعد ہم بیچ ایریا بھی چلے گئے تھے میں ایک بلوگ بہت نمبر نہیں کرنا چاہتی تو دیکھنے لوگوں کے لئے بھی بس یہاں دیکھ ٹائم سپین کیا اتنا سکون کا دکھ رہا تھا اور یہاں پہ لیڈیز کے لئے الگ جگہ تھا اور انہوں نے لکھا تھا کہ آیا پہن کے آنا ہے اپنے پہلے پڑھا دور کے پاس پہنے 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 کوئی دکھت نہیں تھا اور یہ دیکھیں اندر آکے یہاں نماز پڑھنے کی جگہ ہے اور اتنا سکون اتنا کوائٹ تھا بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے یہاں پہ تو یہ ہے جگہ جہاں ہم نے کافی ٹائم سپینڈ کیا اور اس کے بعد میں باہر نکل کے بھی ایک کوٹ یار جیسا بنا تھا بیچ میں تو وہاں پہ بھی ہم نے تھوڑا ٹائم سپینڈ کیا ہم نے کچھ پیچرز بھی لیے یہاں پہ میموریز کے لیے اور اس کے بعد ہم نکل گئے یہاں سے دوسری جگہ جانے کے لیے وہ میں آپ کو نیکس بلوگ میں بتاؤں گی اگر آپ کو میرا چھوٹا سا بلوگ پسند آیا تو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میرا نام ہے سلینا and I thank you so much for watching my video